تو کیا آپ سے مچھلی کا سالن صحیح نہیں بندہ مچھلی کی پیسز ٹوٹ جاتے ہیں فش میں اکثر سمیل رہ جاتی ہے اس کے علاوہ جب بھی فش کا سالن بنائیں پیاز الگ ڈاماٹر الگ تیرتے نظر آتے ہیں تو آج کی ریسپی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسئلوں کا حال اسی ریسپی میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں تو آج آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بہت زائکے دار مچھلی کا یہ کیسا سالن جسے آپ بغیر کسی جھنجٹ کے آسانی سے بنا سکتے ہیں اور زائکے دار بھی بنے گا تو ریسپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلے پھر یہ زائکے دار مچھلی کا سالن بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو خوشبودار شربے والی مچھلی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو لے لی ہے میں نے مچھلی اچھا یہ فیش ہے تقریباً سات سو گرام کے لگ بھگ اور میں سنگھارہ لے رہی ہوں آپ کوئی سی بھی مچھل رہ سکتے ہیں سنگھارہ میں بونز کم سے کم ہوتی ہیں کانٹے کم ہوتے ہیں تو بچے آسانی سے سالن کھا لیتے ہیں چلیں جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد اب میں اسے فرائے کروں گی کوئی چیز بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سالن ایک بار بنا کر تو دیکھیں مچھلی کی ضرورت برابر بھی سمیل نہیں آئے گی بس کیا کریں اچھے طریقے سے دھو لیں اور ڈرائے کر لیں فرائنگ پین میں ڈالا ہے میں نے ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل آئل ابھی ہلکا آسا ہی گرام ہے تو میں اس میں فش کے پیسز لگا دوں گی اچھا فش فرائے کرتے وقت آپ لوگوں نے دھیان اس بات کر دینا ہے کہ سکن والی سائٹ سے فش کو فرائے نہیں کرنا فش کی جہاں سے میٹ ہے نا گوشت ہے بس اسی سائٹ سے آپ اسے فرائے کریں اگر سکن والی سائٹ سے آپ فش کو فرائے کریں گے تو ایک تو اس کی شیپ بھی خراب ہو جائے گی اور دوسرا مچھلی کے پیسز ٹوٹ جائیں گے تو بس سیدھے سیدھے سے پیسز اس طریقے سے فرائنگ پین میں لگا دیں اچھا کڑھائی میں بھی فرائے نہ کریں سارے پیسزی کٹھے ہو جائیں گے نا تب مچھلی ٹوٹ جائے گی کسی فلیٹ بردن کا انتخاب کریں جیسے میں فرائنگ پین میں فرائے کر رہی ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کام کو آسان بنا دیتی ہیں اور ریسپی کو پرفیکٹ کر دیتی ہیں چلیں جی دین سے چار منٹ کے لیے میں نے فش کو ایک سائٹ سے فرائے کر لیا اب ہلکا ہلکا سا گورڈن کلر آ گیا ہے سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی فش کو ایسے ہی فرائے کر لیں گے اچھا فش کو فرائے کرتے وقت ڈھک دیں کیا ہوتا ہے چینٹیں اڑتے ہیں آئل کے اور جلنے کا خطرہ رہتا ہے تو دونوں سائٹوں سے جیسے ہلکا سا کلر آ جائے گا فش کو نکال کر الہیدہ سے پلیٹ میں رکھ لیں اس طریقے سے فش کو فرائے کرنے سے فش کی سمیل بھی چلی جائے گی اور کیا ہوگا گریوی بھی ٹیسٹی بنے گی انشاءاللہ دالا خوشبودار مچھلی کا سالن بنانے کے لیے کڑھائی میں ڈالا ہے میں نے تقریباً آدھا کپ کے کریب کوکنگ آئل یہ وہی کوکنگ آئل ہے جس میں ابھی میں نے مچھلی کو فرائے کیا تھا آئل میں ڈال دیں گے میتھی دانا آدھا ٹی سپون ڈال دیں اس سے بڑی ہی پیاری خوشبو آتی ہے شوربے میں مگر آپ لوگوں نے اگر اس کی مقدار زیادہ ڈال دینا تو دیہان رہے یہ ٹیسٹ میں ہلکا کڑوا رہتا ہے تو بس ہاف ٹی سپون ہی ڈالیں دو میڈیم سائز کے پیاز کو میں نے مکسی جار میں ڈال کر بلکل پیسٹ بنا لیا تھا آجا تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تھا اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا پیاز کو فرائے کرنا ہے اتنا کہ پیاز کا یہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے اور پیاز پر ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے تو آپ کو انہیں فرائے کرنے میں سات سے آٹھ منٹ لگیں گے پیاز کو فرائے کر لیں جیسے ہی اس پر ہلکا سا گولڈن کلر نظر آنے لگے بس جی اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مرچ اور مسالے تو سب سے پہلے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک اور لسن کا کوٹا ہوا پیسٹ تازہ تازہ ہی میں نے اسے کوٹ کر رکھا ہوا ہے مچھلی بنائیں گوشت بنائیں یا پھر دال کو تڑکہ لگائیں لسن ادرک ہمیشہ فریش کوٹ کر ڈالیں گے نہ تو سالن کا ذائقہ سو گناہ بڑھ جائے گا مکس کر لیتے ہیں اور اسے بھی بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے تب آپ اس میں ڈالیں مسالے اچھا مسالوں میں سب سے پہلے تو میں ڈال رہی ہوں نمک ایک تیس پون کے قریب اس کے علاوہ شامل کریں گے اس میں زیرا پاودر یہ موٹا کٹا ہوا زیرا ہے تقریباً ایک تیس پون کٹا پیسہ دھنیاں ڈالوں گی ایک تیس پون اور حلدی ایک چوتھائی تیس پون لال میچ کا پاودر ڈال رہی ہوں میں اس میں ہاف تیس پون جو میرے پاس لال میچیں ہیں وہ کافی تیک ہی ہیں آپ اپنے حساب سے لال میچ کی کونٹیٹی کو ارجسٹ کر لیں کچھ میری لال میچ کا پاودر ڈالوں گی ایک تیس پون اچھے کلر کے لیے ہے تو ڈال دیں گریوی کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر دیں بس جی مسالوں کو مکس کرتے ہوئے ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھا پن دور ہو جائے مگر مسالے جلنے لگیں گے نہ تب آپ اس میں ڈال دیں پانی تو دو سے تین گھونٹی پانی ڈالوں گی اور مسالے کو بھوننا سٹارٹ کر دوں گی جتنا اچھے سے مسالے کو بھونیں گے مچھلی کا سالن اتنا ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا تو بس اس طریقے سے ہلکا سا پانی ڈالیں اور دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں ساتھ کے ساتھ ڈال دیں ہیں میں نے چار سے پانچ ہری میرچے ڈنڈی نکال کر شامل کر دیں آدھا کپ دہی لیں اچھے طریقے سے پھینٹ لیں اور پھینٹنے کے بعد مسالے میں شامل کر دیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو بلکل غلط کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے گریوی میں اگر پھر بھی آپ کو وہم ہے آپ دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ یہاں پر ٹماتر کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں ہافٹی سپون کے قریب کسوری میتھی ڈالوں گی میں اچھی خوشبو کے لیے اور ساتھ کے ساتھ پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے ہافٹی سپون تو یہ دو مسالے یعنی کہ کسوری میتھی اور پیسہ و گرم مسالہ آپ لوگ نے اسی سٹیج پر ڈالنا ہے اگر پہلے بھونائی میں انہیں ایڈ کر لیانا تو ساری خوشبو ہی چلی جائے گی پس دہی کو بھون لیں گے دہی کا پانی خوشکونے تک زیادہ نہیں تین سے چار منٹ میں ہی بہترین سا دانے دار مسالہ تیار ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اچھا جیسے ہی دہی کا پانی خوشک ہوا آئل اوپر آ گیا مسالہ بھون گیا میں اس میں ڈال دوں گی دو کپ کے برابر پانی پانی آپ اسے حساب سے ڈالیں جس حساب سے آپ گریوی بنانا چاہ رہے ہیں جیسے ہی پانی میں ہلکہ ہلکے سے بوائل آنے لگے گا میں اس میں ڈال دوں گی فش جو کہ ہم نے پرائے کر کے رکھی ہوئی تھی اچھا فش پرائے کرتے وقت ہی گل گئی تھی اسے پکنے میں زیادہ دین نہیں لگے گی بس یہ جو ہم شوربہ بنا رہے ہیں نا یہ گریوی کے لیے بنا رہے ہیں بس کور لگا دیں کچھ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ چمچ چلانا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے فش کو پکنے دیں تو ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد مچھلی بہترین گل جائے گی اور شوربے میں بھی اس کا سارا ذائقہ آ جائے گا ماشاءاللہ سے آپ ذرا چیک کریں لگ رہی ہے نا ٹیسٹی میں اسی سیج پر اس میں ڈالوں گی ٹھیر سا رہا دنیا اور فلیم کو آف کر دوں گی اگر آپ گریوی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو فلیم کو ہائی کریں اور گریوی کو مزید ٹھیک کر لیں مگر ایسا شوربے والا سالن خاص طور پر اس موسم میں بہت ہی فائدہ دیتا ہے تو میں اسے ہلکا گریوی والا ہی رکھوں گی آپ اس فش کے سالن کو تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کریں یقین کریں کھا کر مزہ آ جائے گا بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو الحمدللہ نہ ہی مچھلی کے پیسز ٹوٹے ہیں نہ ہی آپ کو پیاز ٹرماتر تیرتے نظر آ رہے ہیں اور آپ ذرا اس فش کری کی رنگت چیک کریں بہت ہی امیزنگ تیار ہوئی ہے ایسا بھی بنائیں تو اپنا فیڈ پیک لازمین دیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت till then اللہ نگے بان